بڑی اہم خبر کے ساتھ جو آپ کو بتا دے دلی شراب نیتے سے جڑے منی لانڈرنگ ماملے میں دلی کے مکھے منتری ارون کیج ریوال اور دلی کے پورو ڈپٹی سی ایم منیشو سے سعودیا اور ساتھ ساتھ بی آرس نیتا کی کعویتا کی نیایائی خیراست راؤس ایوینی کوٹ نے 31 جولائی تک بڑھا دی ہے اور زیادہ اپ ڈیٹ لینے کے لئے سیدھے رکھ کریں گے ہمارے سہیوگی رامے کا جو اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے رامے یہ تینوں ہی نیتاؤں کو اگر دیکھیں تو فیلحال کوٹ کی طرف سے کوئی ریلیف ملتی ہوئے نظر نہیں آرہی ہے جی بلکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں یہ ایک اور جکہ ہے ارون کیجریوال اور منیشو سوریا کلک ہے کہ آج ان کی نیای ایک حراست دوبارہ دلی کے راؤز ایوینی کوٹ نے بڑھا دی گئی ہے میں آپ کو بتا دوں دوسرا تیڈی آئی دوارہ تیڈی آئی کے معاملے میں آدھ دنڈی کے راؤز ایوینی کوٹ نے ارون کیجریوال کی نیای ایک حراست اگست آٹھ تک بڑھا دی ہے جبکہ ایڈی کے معاملے میں ان کو آگری تاریخ سے پیش ہونے کے لئے اکتیس جولائی مقدر کری گئی ہے اور اس کے باوجود اس کے علاوہ منیش سیسوڈیا اور بی آر ایٹ لیڈر کے ایک عویتہ کی نیای ایک حراست ایڈی کے معاملے میں منی لانڈرنگ کیس میں اکتیس جولائی تک بڑھا دی گئی ہے میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ارون کیجریوال کو انفورسمنٹ ڈیریکٹریٹ کے معاملے میں انٹیرم بیل دی ہے پرانتو وہ ابھی تک بہار نہیں آ پائے ہیں کیونکہ وہ سی بی آئی کے معاملے میں ابھی بھی جوڈیشل کسٹری میں ہیں انہیں اپنی جیوڈیشل کسٹری اور سی بی آئی کے عرص کو دلی ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کیا تھا جس پہ فیصلہ سرکشت رکھ لیا گیا ہے اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے ایک آد دن میں ایک آد دو دن میں یہ فیصلہ آنے والا ہے جو کیسے صاف ہو جائے گا کیا ارون کیجریوال جیل کے باہر آپ آئیں گے یا پھر نہیں پرانتو آج پہ آج نیائے کھراست سی بی آئی کے معاملے میں آگست آٹھ اور ای ڈی کے معاملے میں جلائے اکرس تک بڑا دی گئی ہے جو کی اپنے آپ میں ایک بڑا چھکتا ہے بلکل ارامے آپ کا بہت بہت شکریہ ان تمام اور جانکاری کے لیے تو جو دلی کے مکہ مندری ہیں ان کو فیلحال کوئی راحت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی